نمسکر دوستو مدرسن سومی کمپنی کا کیمپس پلیسمنٹ لگایا جا رہا ہے اس میں آئی ٹی آئی پاس بچے الیزبل ہیں سیلڈی جو رہنے والی پندرہ ہزار پر مند دیکھنے کو مل جائے گا جوب لوکیسن آپ کا الور راجستان میں رہنے والا ہے کیمپس پلیسمنٹ کہاں پر لگایا جا رہا ہے کیا ایج کرائیٹیریا رکھا گیا ہے کیا کیا فیسیلٹس آپ کو ملنے والی ہے ساری جانکاری آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو کے ماتے ہم سے بتایا جائے گا تو ویڈیو کو اس کی بلکل نہیں کریں ویڈیو کو سروع سے لاشت تک دیکھیں اور جانکاری اچھے لگے تو دوستوں کو ساتھ میں ویڈیو کو سیئر ضرور کریں جس سے آپ کے دوستوں کا بھی ہیلپ ہو جائے اور چینل پر نائے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیسٹ اس چینل پر ملتی رہے گی کمپنی کا نام مدرسن سومی سسٹم لیمٹیڈ کمپنی کا اوفیسیل بیپ سائٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کو میں ڈسکرپسن میں منسن کر دوں گا آپ کمپنی کے پروفائل کو چیک کر سکتے ہیں پوزیشن کی بات کریں تو پوزیشن آپ کی ٹریننگ پر آپ کو رکھا جائے گا جوب لوکیشن ٹپوکڑا خسکیڑا انڈیسٹریل ایریا الور راجستان میں اس کا پلانٹ ہے جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے ایز لیمٹ 18 سے 26 سال تک کے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سیلڈی کی بات کریں تو سیلڈی جو رہنے والا ہے چودہ ہزار پانچ سو ساٹھ روپے پر منت سی ٹی سی رہنے والا ہے فیسیلٹیز کی بات کریں کینٹین بس فری رہنے والا ہے لیو بھی آپ کو ملے گا کمپنی کے پالسی کے اکورڈنگ آپ کو ایل سیل جو بھی ہے کمپنی پروائیڈ کرا دے گی اور ڈریز سیپٹی سوز یہ سب بھی کمپنی پروائیڈ کرا آئے گی آپ کو ٹی فیکیشن کی بات کریں ٹی فیکیشن میں آئی ٹی آئی آل ٹریڈ اس میں الیزبل ہے ٹریڈ کی کرائیٹیریہ نہیں رکھا گیا ہے اس میں فریسر الیزبل ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیریہنس ہے تو بھی آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں بس آپ کا ایکسپیریہنس اس میں نہیں لگے گا ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کی بات کریں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانا ہے ریزوم، ٹی انتھ کی مارسٹ، آئی ٹی آئی کی مارسٹ، سرٹیفیکٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، پاسپورٹ سائز فوٹو اور بینک اکاونٹ ڈیٹیلز یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو اورجینل لے کے جانا ہے اور سبھی ڈاکومنٹس کے تین سے چار فوٹو کپی کرا لینا ہے اور پاسپورٹ سائز فوٹو اور ریزوم لے ٹیسٹ ہونا چاہیے سیلیکشن پروسیس کی بات کریں ریٹرن ٹیسٹ اور انٹرویو کے مادہم سے آپ کا سیلیکشن ہونے والا ہے پہلے آپ کا لکھت پریچھا ہوگا جب آپ پریچھا میں کوالیفائی ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ کا انٹرویو لیا جائے گا کیمپس انٹرویو ڈیٹیلز کی بات کریں تو ڈیڑھ جو رہنے والا تیرہ مارچ دوہزار چوبیس کو اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے ٹائمنگ جو رہنے والا دس بجے صوبہ سے آپ کا کیمپس اسٹارٹ ہو جائے گا اسٹھان کی بات کریں گورنمنٹ آئی ٹی آئی زند ہریانہ میں اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اتھیک جانکاری کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں جس کالیج میں کیمپس لگایا جا رہا ہے کال کرنے کا ٹائمنگ نو سے پانچ کے بیچ میں ہی کال کریں اس کے بعد کال کر کے کسی کو پرسان نہ کریں انکاری اچھے لگی ہو دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو کو سیئر ضرور کریں